موسیقی آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے کہ ہم کیا ہیں واضح والی واضح صاحب فرماتے ہیں میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ شاید نہ کہہ سکوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں شاید وہ میرا مقصد ہی نہ ہو یہی تو مجبوری ہے اور یہی میرے اہدے کی بہچان ہے ہم ایک قبناک صورتحال سے گزر رہے ہیں انسان اپنے اصل سے کٹ چکے ہیں اور الفاظ اپنے معنی سے ہٹ چکے ہیں ہم لوگ الگ الگ جماعت ہیں اور یوں وحدت قوم جمعیت التفریق بن کر رہ گئی ہم مصروف ہیں لیکن مصروفیت بے معنی ہم دفتروں میں ہیں اور کچھ نہیں گھروں میں ہیں ہم وطن کی تعمیر کی بجائے اپنے مکان اور آستانوں کی تعمیر میں ہیں خواب دیکھنا ہمارا مشکلہ ہے ہم عظیم و سقبل کے خواب دیکھتے ہیں پہلے ہم کبھی ایک خواب کی پروڈکشن کرتے ہیں ایسا خواب جو بھی تک اپنی تعبیر کی تلاش میں ہے مصروفیت کا تصور ہمیں حال سے بگانہ کر دیتا ہے ہم اپنے پیچھے ملی علمییں چھوڑ کر آئے ہیں ہمارے علماء ہمارے پیر اور ہمارے راست کہاں گئے ڈاکٹر بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے ہمارے اور بھی محسن ہیں ہمارے شاہستان لیڈر صاحبان عزیزان محترم میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ سب برے ہیں سب اپنی اپنی بات کہتے ہیں کسی کی نہ سنو اپنی مرضی کرتے جاؤ حتی کہ وہ وقتان پہنچے جب ساری قوم اللہ کے اور رحمت کے لئے پکارے اور اللہ بھی آپ پر رحم نہ کرے اس وقت سے ڈریں اور پھر افلاق سے نالوں کا جواب آئے گا دعا کو تحصیر کموں دیکھنا نصیب ہوگا ایمان سینوں میں بیدار ہوگا اور پھر نکلیں گے گاروں سے طاقتور شیر اللہ والے باطن کے شہباز سلطان الفقرار شہنشاہ قلندران اور پھر آنن فانن طفان کے رخ موڑ دیے جائیں گے ٹوٹے ہوئے شیشے معاف کرنا ٹوٹے ہوئے دل بھی جوڑ دیے جائیں گے حق والوں کو حق مل جائے گا قوم کے روشن مستقبل کا سورج تلو ہو جائے گا ان دیشیں دم توڑ جائیں گے اور امیدیں اپنا مسکن بنائیں گی کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے یہ میرا سوال آپ سب کے لیے ہے امید کرتا ہوں آج کے اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا مزید اچھی وڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سرکرائب پیچھیں اور شیئر کیجئے